بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ قریر سے ہوں گے اور اپنی آناٹومی کے حوالے سے اپنی آناٹومی کے حوالے سے اپنی آناٹومی کے حوالے سے ہم نے اپنے یورنٹی سسٹم پر بات کرنی تھی ہم نے اپنے یسٹرڈے کے لیکچر میں اس چیز کو کنسیڈر کیا تھا کہ ہمارا ریپوڈکٹیو سسٹم ہم کس طرح سے ورکنگ کر رہا ہے تو اگر ابھی ہم بات کریں آج اپنی یورنٹی سسٹم پر یورنٹی سسٹم کی ورکنگ اس کی ڈیفنیشن اس کے کانٹینٹس اور ان کے فنکشن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو کیونکہ ہمارا جو یورنٹی سسٹم ہے یہ آپ کے ریپوڈکٹیو سسٹم کے نئے ربوٹ ہے ریپوڈکٹیو سسٹم اور آپ کا یورنٹی سسٹم آپ اس میں کولیپس ہیں آپ کوپریٹیو ہیں تو آپ کے یورنٹی سسٹم ہے بسیکلی آپ کا جو ریپوڈکٹیو سسٹم ہے وہ آپ کی یورنٹی سسٹم کا ایک پارٹ ہی ہے حق ہے آپ کا یورنٹی سسٹم اور superpower سسٹم کا آپ اس میں چولی دامن کا ساتھ کہہ سکتے آپ ہو جانا ہم جب بات کریں گے اب آپ ماضی میں ریپوڈکٹیو سسٹم کو اٹیج کردے جائیں ساتھ میری ریپوڈکٹیو سسٹم اور فیویر ریپوڈکٹیو سسٹم تو ہم نے اس کو اس کی quadrX کو ی مجھا کر دیا تھا آج ہم اس طرح Urinary system پہ بات کر دیں تو Urinary system کیا چیز ہے جیسے آپ کو Di профifications mini 식ale کترین پہ رہی ہے Urinary system کیا ہے Urinary system Our Urinary track is also called exclusibility system Urinary system Our Urinary tract is also called exclusibility system It is the Argon system that produce, store and eliminate urine اس سسٹم کیا کرتا ہے یہ produce کرتا ہے اس سٹور چذتا ہے اور coupon کس چیز کو یورین کو یورین کو پروڈیوز کرنا اس کو سٹور کرنا اور اس کو الیمنیٹ کرنے کا فنکشنگ ہے وہ آپ کے اس کے پاس ہے آپ کے یورینی سسٹم کے پاس آپ کا یورینی سسٹم اس کے ساری فنکشنگ کو پرفارم کرتا ہے اگر آپ اپنی یورینی سسٹم پر بات کرتے ہیں تو یورینی سسٹم کیا ہے جو آپ کے پانچ کنٹنٹس ہیں ان کے اوپر جو چیز رائے کر رہی ہے جو چیز ان پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یورینی سسٹم کہتے ہیں تو جب آپ کا یورینی سسٹم میں نے بھی بات کی نا اس کا آپ کا کاپوریشن ہے اس کے ساتھ آپ کے ریپڑڈکٹر سسٹم کے ساتھ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یورینی بلائڈر آپ نے این چیزوں کو اپنے یورینی سسٹم میں بھی دیکھا تھا لیکن آپ کا یورینی سسٹم یہ تھوڑا واسٹ ہے یہ خوڑا آپ کے ریپڈڈڈڈر سسٹم سے اگے کی بات ہے آپ کا جو یورینی سسٹم ہے اس میں آپ کے کھٹنیس بغیرہ فنکشنی پر دکھیں ریپڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈر سسٹم میں تو آپ کے جسٹ آپ کا آپ کے ٹیسٹیز بغیرہ اس میں پرفارم کر رہے ہیں کردار تو آپ کے سپرم کی پروڈکشن ہو رہی ہے فیمون لیکن آپ اپنی جو آپ کی باڈی ہے اس کا جو دیکھیں یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سسٹم ہے تو اگر اس میں ہم نے میل میں بات کی ہے تو میل دی پروڈکٹر سسٹم میں آپ جو لیتر آلاغ الالاغ تو نہیں کر سکتے وہی وہی پیسیج وی ہے اس کے لیے اس کی سلیچن کے لیے جو آپ کا آپ کے اس میں سپرم کے لیے ہے تو اسی طرح جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا پرپس کیا آپ اینڈر سسٹم کا اس پرپس آب اینڈر سسٹم اسیٹیز بغیرہ ہے کہ جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں جو کنی سے نیفروم باڈی سے جو آفٹر اس کی فلٹریشن کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں اس کو آپ کی باڈی سے نکالنے کا جو چیز اس کا یہ مین پرپس ہے جے اسی ریگولیٹ بھی کرتا ہے آپ کی بلک وولیمز کو بلک پریشرز کو کے کنٹرول لیول آف ایکٹروسائیٹس ان میٹیپلوائیٹس ان کی بلک پی ایچ تو یہ جو آپ کا انسٹم اس کا صرف مہد سے کام یہ نہیں ان کیلیمی نیٹکر دیا ویسٹ کو تو بس یہ راہ سے بچ نہیں یہ آپ کی بلک وولیمز کو آپ کو ریگلیٹ کرتا ہے جب بلک پریشر کو ریگلیٹ کرتا ہے آپ کو کنٹرول کرتا ہے الیکٹولائٹ کے بیلنس کو ٹھیک ہے اور میٹا بولائٹس کو کیونکہ ہم نے جد بات کی ہے اگر آپ آنکے جا کے دیکھیں گے فارمکالوجی میں یہ باتیں کریں گے کہ ہر ڈرگ ہر کیمیکل کی میٹا بولیزم ہوتی ہے میٹا بولیزم کیا چیز ہوتی ہے ہم ہر ڈرگ اپنے سیکنڈری میٹا بولائٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ہم اس میں آپ کو ایک چیز میں بتائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو پی ایچھ ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے ہم اگر ہیومین یونیس سسٹم کا ایک جس کیچ سلی جو آپ نے بتایا آپ کو قیڈنی یوریٹر پلیڈر یوریتھرہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نیفرون بارڈی کی بات کی نیفرون بارڈی بیسی کے لئے آپ کا جو قیڈنی اس کا بیسک سٹریکشرل فرنکشل solution ہے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا نیورون کا جایا سل ہے نیفرون کا جھے ہوگا تو جب آپ جو باڈی کو اس کے فلانے والے سے بھائی ہے اگر آپ اسئلے اورraham کے لئے پراز کرتے ہیں کو آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی densی سسٹم میں آب کا کی déf tack کیا کرتا ہے کہ کیا پروضی کرتا ہے جبکہ رحمون کو پروضی کرتا ہے کے اقتانی سے ایک کرتا ہے جس آپ کا کیسے پھاشا ہے جبکہ اچ کیا equal لازن ر Ley É اچہ کو کرتا ہے آپ کا عیٹ اچھ کو پروضی کرتا ہے ، آپ کی عیقگل نہیں ہوں starting raus کی طرح ن STE ق ٹوا kg drop جن اس متر کے انداز کس کا اس طرح آپ کا جو urinary bladder ہے یہ store کرتا ہے آپ کا urine کو اور expel کرتا ہے آپ کو urethra یہ کیا کہتا ہے store کرتا ہے urine کو اور expel کر رہتا ہے اس سے urethra سے اور جو آپ کا urethra ہے یہ discharge urine from the body یہ discharge کرتا ہے basically urine کو آپ کی body سے تو یوں یہ آپ کی functioning perform کر رہے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم اس کے functions پہ collectively بات کرتے ہیں تو basically remove waste products and medicines from the body یہ waste products کو اور جو آپ کے medicines ہیں جو آپ کے body سے mobile جانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کے body سے remove کر رہتا ہے balance the body fluids electrolyte balances باقی body کے جو fluids ہیں ان کو balance کرتا ہے balance a variety of electrolytes release hormones to control blood pressure سے hormones release کرتا ہے جو control کرتا ہے آپ کے blood pressure کو release a hormone to control rbc's production red blood cells کی production کو یہاں control کرتا ہے اور یہ help کرتا ہے with bone healthy by controlling calcium and phosphorus calcium and phosphorus کی controlling سے یہ help health کو جو bone کی جو health ہے اس کو یہ helpful ثابت ہو رہا ہے کون کی سارے کام آپ کا urinary system کر رہے ہیں تو آپ کے urinary system کی جب آپ argan میں بات کرتے ہیں جو ابھی ہم بسکس کر رہے تھے argan of the urinary system میں آپ کے پاس two kidneys two urinary urinary bladder not many structures but very important جن کا construction میں ہوں اور ان کے پاس جنہوں کے لئے ہمارے ہیں اس میں جب ہم بات چکتے ہیں آپ کی膚ندس کے حوالے سے تو کیدنی بےشی کیلی کیا چیز ہے کیدنیز آرسی کیوں کے لئے ہیں کیدنیز آرسی کیسار ہے and are protected by the lower limbs جو آپ کی lower ribs ہیں آپ کی کپیی اپ کی ریبز ہیں کی جو آپ کا آپ کا ریب کیج ہے اس کو نیچے مالہ حصہ ہے جو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی کو آگے کھڈنیز کو اور یہ آپ کی جو اپر اپڈامن ہے آپ کو제 ایڈیگرامٹیکلئی اسвоہ بھایڈربیئٹ کا یہ برشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کھڈنیز جیو ہوتے ہیں اس میں کا ب Lite فیلٹر کرتے ہیں اور ایکسکریٹ کرتے ہیں انوانٹیڈای seen تو اگر ہواسپوڈٹو ، جو کہ یکو نہیں ہوتا۔ نBoth کی ضرورت نہیں ہوتا ان کو کیا کرتے ہیں اور خلال ہے اب ایکسکریٹ спрос جعلی grew له ہوتا ہے آپ کے بارد ہی متین کرتے ہی آپ کی وارڈPS کو کدنی کا کیا فنکشن ہے کیدنی جو ان وانٹی پروڈکٹس ہے اپنے کمپونڈ ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں فلٹر کرتے ہیں ان کیtyترے شافت سارے یا ایکس کریشن کرتے ہیں exc granddaughter wat والڈکٹ اور یہ کیا کرتے ہیں متین کرتے ہیں وارڈر بیلنس کو جیسے اس ویٹ ایک بینج PA ہے اس کا ویٹ آپ دیکھ رہے ہیںfemales میں 135 گرام ہے اور میں اس کے ویٹ کالواد صاحب دیری 50 گرام اس کا میلز ہے ہم پولز کی بات کرتے ہیں پولز سفیس بارڈرز اور ہیلیم جو ہے جس کے ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اگر کڈنی جو ہے پروڈیوز کرتا ہے یورین تو یہ کس طرح بلڈ انٹر کرتا ہے کس میں کڈنی میں تو دا رائٹ اینڈ لیفٹ رینل آرٹریز جو آرٹریولز ہیں کیری کرتے ہیں بلڈ تو دا کپلریز اور جو گلومیڈا یہ فیلٹر کرتا ہے اس کے بلڈ کو جو بلڈ کا فیلٹریشن آگے جا رہا ہے تو وہ اس کے طرف آپ کو موگ کرواتا ہے تو بیسیکل یہ ہم جب بات کرتے ہیں اس کو ہم کچھ اس طرح سے کنسل کرتے ہیں کہ رینل وینز جو ہیں وہ کیریز کرتے ہیں دی آکسینٹی بلڈ دیکھیں ہم نے بات کی نا بلڈ انٹر دا کڈنی تو ہم انٹر کس طرح ہو رہا ہے ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کا کڈنی کس طرح سے اس میں انٹر ہو رہا ہے اور آپ کی جو رینل وینز ہوتے ہیں وہ کیریز کرتے ہیں اور اور فیلٹر کرتے ہیں بلڈ کو اور فیلٹر کرتے ہیں بلڈ کو اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں camouflageț کہریز کوریورین ف loh پ הם رنت سو پھر کیڈنی تو دا بلیڈر تو اس طرح سے اگر آپ کا جو جو ہے وہی جیسے ہم نے ریپروڈکٹو سسٹر میں بات کی تھی دو کریں گویڈ آؤٹ آف دا باری ٹھیک ہے تو بلیڈر سٹور کرتا آپ کی بلیڈر سٹور کرتا بلیڈر سا آپ کا جو ہے اس کو باہر ایکسری کرتا ہے تو میں بات کر رہے ہوں کیڈنی پردیسی ان ایک قسچن ہے کہ کیڈنی ہمیں بات کر رہے تھے کہ گلومرلس اینڈ رینل ٹیوڈ کمبائنڈ ہوکے بناتی ایک یونٹ بناتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نیفرون کہتے ہیں اس میں تھری سٹپ ہیں فارمیشن آف یورن گلومرلو فیلٹرشن ٹیوبل ری آگو آفشن اور ٹیوبل سٹکریشنز درہیں گی تینے ایس چیزیں ملکے آپ کا یورن کی پردکشن کرواتی ہیں جس میں آپ جیسے سٹکچر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گلومرل فیلٹرشن وارٹر شوگر ویس سالس اور آپ کی ٹیوبل جو ری آفشنز ہیں وارٹر شوگر اور سالس جو ہیں یہ ری آفشن کے بعد جو پچ جاتے ہیں اور آپ کی ٹیوبل سے پچھ جاتے ہیں ایسیڈ، سکوٹائشن، ڈرنگز وغیرہ آرہی ہیں جو یہ ساری جو آپ کمبائن ہیں یہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا جو واتر ہے اور فائی پرسنٹ بیسٹ یوڈیا، کلٹرین وغیرہ، سالس، اسیڈ اور ڈرنگز وغیرہ آپ کے جس میں ہوتی ہیں آپ کی بیورن میں نائنٹی فائی پرسنٹ آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کا جیالو بیورن آپ کے پاس آرہا ہے تو اس میں آپ کے جو فائی پرسنٹ کانٹین سے ان کی کنسٹریشن زور سے زیادہ بڑھی ہی ہوتی ہے اس لئے خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سالس مجھے اس لئے خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کڈنی کی فنکشنل بسٹرب ہوتی ہے کڈنی میں کہی نکی فرابلم آتا ہے اس لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کڈنی کی فنکشن کو چیک کر رہے کیونکہ اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ واتر ہے تو اس کا واتری کلر ہم چاہیے نا اگر کلر سکین چینج ہو رہی ہے آپ کا یلوش کلر آ رہا ہے اس میں کہی نکی آپ کے پاس پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اسے میں رہا ہے اسے کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں اس میں دیکھیں کڈنی کیا کرتا ہے اس کے ساتھ منہ میرے اور سیمن نکو اس اس کے ساتھ ہکتے ہیں توسن میں جو ہم بات کرتے ہیں اگر ہم ان کو لچس کریں فردر کیتنین بھی آپ کی نفرون کو آپ کی یوٹرز کو glیڈر کو الرجل کو آپ کی بات کر رہے تھے آپ کیتنی کیا ہے یہ آپ کیتنی یہ two ہے اور یہ لوکیٹڈ ہے بیک آف دا اپر آبا میں جو بیک سائیڈ ہے آپ کے اپر آبا میں کی اور پروٹیکٹیٹ بائی دا لوئر ریڈ یہ کس چلز پہ لوکیٹڈ ہے یہ بیک آف داپر آب بڑا میں اور یہ پروٹیکٹیٹیٹ کسی سے ہے لور ریڈ سے اور کارٹیلیج آف دا بیک جو آپ کی اپری کیج ہے ہے اس میں نے بات کی تھی हیسا آپ کی سیون ریپس ہیں وہ ڈریکٹی اٹھائج ہیں ہے ٹھیک ہے اور کارٹیلی جو آپ کا وہ بیک سائیڈ پہ آپ کی کڈنی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو جب ہم اس کی کمبینیشن میں بات کرتے ہیں اس کا مین فنکشن میں بات کرتا ہے یہ فلٹر کرتا ہے ریکسکلیشن کرتا ہے آنوانٹڈ بیسٹ کو اور یہ مینٹین کرتا ہے آپ کے واتر بیلنسز کو نیفرون کیا ہے نیفرون بیسک سٹرکلل فنکشن از یونٹ ہے کڈنی کا ٹھیک ہے نیفرون کسی سے میٹ ہوتا ہے ابھی میں بات کی گلومرولس سے بومنس کیپسول سے ٹھیک ہے پروکزیمال کارنگولیٹر ٹیویوز لپا فینلے ڈسٹل کارنگولیٹر ٹیویوز اور کولیکٹنگ ٹریکٹس ہیں یہ آپ کے پاس جو سکس کانٹنٹس ہیں ایٹسیز کی ہیں نیفرون کی ہیں ابھی ہم نیفرون کی بات کیا ہے نیفرون کیا ہے پیسک سٹرکلل فنکشنل یونٹ ہے نیفرون کیا ہے جانمنٹس ہیں اس میں گلومرولس ہیں گلومرولس ہیں پروکزیمال کونیلٹر ٹیویوز ہیں اب ہم پات کرتے ہیں آگے الیٹرز کی تو ایٹس کیا ہے ایٹس ہو سلنڈر ٹیوبی دائر آخری Bus یہ ایٹس کیا جیز ہے یہ آپ کے بلیٹر سے بلیٹر تک کا جوہریا ہے جو پائپ ہے جو بے ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں یونٹر کہتے ہیں جو آپ کے کڈنی سے آپ کے یورن کو آپ کے بلیڈر تہلے کی آتا ہے اس کو یونٹر کہتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے یورن کو فرام دا کیڈنی ٹو دا بلیڈر کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اگر انڈرسٹیڈنگ لیتے جائیں گے آپ سین میں رکھتے جائیں گے تو دیکھیں آپ کو یونٹر کا حرفیں عام میں بتایا جا رہا ہے کہ کیڈنی سے بلیڈر تک جو لے کے جاتا ہے پائپ یہ جورنالی ہے اس کو یونٹر کہتے ہیں آپ اس کی یونٹی ٹرانسپورٹیشن کروا رہے ہیں یہ سلنڈر شیف ہے سلنڈر شیف ٹیوب ہے یہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بلیڈر کیا چیز ہے اس کو ہم بلیڈر بھی کہتے ہیں اور جورنی بلیڈر ب کہتے ہیں تو جو آپ کا یونٹی بلیڈر ہے دا بلیڈر ہے یہ مسکلر آرگن ہے یہ مسکلز کا بنا ہوا آرگن ہے اور سر کرتا ہے ایزا ریزر وائر آف یونٹ آپ کے ریزر کرتا ہے آپ کے اس یونٹ کو سٹور کرتا ہے دیکھیں سمٹم ایسے ہوتا ہے جیسے آپ اس کی کو سمجھیں آپ کے ان ٹیول میں ہم تھوڑا ہمیں یونٹ کی حاجت ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو تھوڑا ڈیلے کروا رہتے ہیں اس وقت آپ کا یونٹ جس سٹیج میں کھڑ ہوتا ہے جس آرگن میں ہوت ہوتا ہے جس ٹیوب میں ہوتا ہے اس ٹیوب کو یورینری بلیڈر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یورینری بلیڈر کہتے ہیں وہ آپ کا ریزر وائر ہے آپ کا یونٹ کا اور یہ لوکیٹ کرتا ہے جس بہائنڈ دا پیوبک بون ہے آپ نے ہیپ جوائٹ کی بات کی تھی تو آپ کے جو ہم پہلے لی کو پیکٹرل گلڈر میں بات کر رہے تھے اس کے آپ کے پاس ایک بون آرہی تھی جس میں ہم اس کو پیوبک بون کا نام دے رہی تھی آپ کی پہلے بھی گلڈر کی جب آرناٹمی بات کرتے ہیں تو پیوبک پون کی جسٹ بلو اس میں اس کی لوکیشن آ رہی ہے تو یہ اس میں آپ جب دیکھتے ہیں نیر دا اوٹلیٹ آف دا بلیڈر is a small muscle called the internal sphincter اس میں مسل ہے جو internal sphincter جس کو کہتے ہیں جو کنٹرک کرتا ہے involently to prevent the empting of the bladder یہ جو مطلب اس میں ریزر ہو رہا ہے تو خدا نہ خاص ایسے ہو سکتا ہے کہ سارا بلیڈری خالی ہو جائے تو آپ نے اپنے آپ کا جو اس میں انٹرنل sphincter لگا ہوا ہے ایک ایسا اس کو آپ انسٹرومنٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے اوٹلیٹ بلیڈر کو جو بلکل خالی ہونے سے ایمپٹی ہونے سے پریونٹ کرتا ہے اس کو سٹاپ کرواتا ہے تو یہی چیز اس وقت آپ کے اس کی کنٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے یہ سفنٹر ہے یہ کنٹریکٹ کرتا ہے ایمپٹی سے اس کو پریونٹ کروا رہا ہے اس طرح جب ہم نے بات کی تھی اوٹلیٹرہ hstرا کیا چیز ہے یہٹیوب ہے یہ عکسٹینٹ کرتی ہے بلیڈر سے اوٹ سائڈ ورڈ دیکھیں ہمیں یوریڈر کی بات کی اب ہم یوریڈر کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس نے بانکس весь noise کیاتے ہے جو یوریترہ ہے وہ ٹیوب ہے جو آپ کے یورینری بلیڈر سے آپ کے یورونکو پہر لے جہا رہے ہیں اس کو آپ پینس کہتے ہیں پینس کے اندر ایک ٹیوب ہے vão jako wondering لیکن آپ کا جنی سسٹم اس میں کیریٹرز بھی آگا کنٹنٹ ہیں یہ وہ ٹیوب ہے اس کا اریا وہ بنتا ہے جو آپ کے کڈنی سے آپ کے یونی بلیڈر تک کا جو اریا ہے جو ترانسپورٹیشن ہے یون کی وہ آپ کے یونی بلیڈرز کرتا ہے جبکہ یونی بلیڈر سے آؤٹ سائیڈ نکالنے کے لیے جو آپ کا یونی کو باہر اس میں کرنے کے لیے جو کنٹنٹ یو ہو رہا ہے جو آرگان یو ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یونیترا کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جو اس میں تھوڑیٹیوب اس کو ہم نے اپنے میر ریپرڈکٹیو سسٹم کے کنٹرپ میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس میں نے بھی کہا تھا نا آپ کو کہ ہمارا جو میر ریپرڈکٹیو سسٹم ہے یہ بیسیکلی ہمارا اس کا کلیپوریشن ہے اس کے ساتھ آپ کے یونیڈرز سسٹم کے ساتھ تو اس میں نے اس کو دیکھا تھا کہ آپ کا جو یونیڈرز ہے وہی آپ کے اس کو آپ کے سپرن سیز جو ہیں آپ کا جو سکنگمان ہے اس کا آپ کی باڈی سے الیمنیٹ کرتا ہے تو اس طرح سے یہ ان کی فردر وان بائی وان اس کے س ان کی جسٹیفکیشن تھی آپ کے کنٹنٹس کی اس میں ہم نے فائف کنٹنٹس آپ کو بتائے ہیں کیونی آپ کا نیفرون آپ کا یونیڈر آپ کا بلیڈر اور آپ کا جوریتھرہ کیونی کیا ہے simply کیونی آپ کا ایک آرگن ہے جو آپ کے یون کی پروڈکشن کرتا ہے ٹھیک ہے فیلٹریشن آپ کے یون کرواتا ہے واتر جب بیلنس کروارا ہے ٹھیک ہے کس چیز پر لوگیٹ کر رہا ہے آپ کے آپ کے آپ کے اپر اپڈ آمین پر اور بیگ اپر اپڈ آمین اور پروٹیکٹ ہوتا ہے لوگر ریب سے کسی سے پرٹکٹ ہو رہا ہے لور دیت سے اور کارٹیلے سے نیفرون کیا ہے بیسک سٹرکٹر فنکشنل جو آپ کے گرنی کا جو آپ کی گلوبریل سفلیٹریشن سے آپ کی بومن کیپچول سے آپ کی پروپسی مکورٹ تیبیول سے آپ کی لوبا فینلے سے آپ کی ایسٹر کلیٹر تیبیول اور آپ کی کلیکٹر تیبیول سے ان کی کمبینیشن سے بن رہا ہے جو آپ کا جورن ہے بیسکلی اس کی جو کمبینیشن ہے وہ نائنٹی پائی پرسنٹ اس میں واٹر ہے اور فائی پرسنٹ سارس ہیں باقی ایسٹ اور کاربن ڈائکسائیڈ وغیرہ اور جو باقی اس کے یوریا کی اس کے فیلٹریشن کے بعد آپ کے پاس جو پروائیڈ ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ کا جو یورن ہے یہ جو فیلٹریشن ہو رہی ہے یہ اب دوشن ہو رہی ہے جو سیکریشن ہیں ان کے یہ مجموعہ ہی ہے یہ آپ کے باڑی سے جو پاس آٹ ہوتا ہے اس طرح یوریٹر کیا ہے یوریٹر کیسا آرگن ہے جو آپ کے کرنی سے آپ کے یوریٹر تک یورن کو لے کے آتا ہے یوریٹر کیا چیز ہے یہ ریزر وائر ہے یہ سٹوریج ہے یہ ٹینک ہے جو آپ کے یورن کو سپورٹ کرتا اس میں ایک انٹرنل سپنکٹر ہے جو آپ کے یوریٹر کو خالی ہونے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس یوریٹرہ ہے تو یوریٹرہ میں ہم نے آپ کو بتایا یہ کیا ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اس کا پورا فنکشن ہے ٹھیک ہے یورن پروڈیوس کرتا ہے لیکن آپ کی باڈی سے یہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں اور یہ پورا آپ کا فینومینا ہو رہا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہا ہے اور ہم نے شروع میں بتایا تھا یہ ریگولیٹ کرتا ہے اس کا والیم آف باڈی فلوٹس کا بیلنس کرتا ہے آپ کی پی ایچ کو اور آپ کی الیکٹر لائٹس کو اس میں آپ کی کمپوزیشن آف دیز فلوٹس ہو رہی ہے تو یہاں تک میرا جی خیال اس میں آپ کے پاس کوئی کنفیرن والی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ڈسٹرگ کیا ہو سیمپل سا آپ کا سسٹم ہے ہاں یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ لوگ کنفیوز ہوں اپنے مین ریپرڈکٹیو سسٹم اور آپ کی یونیری سسٹم کے ساتھ تو آپ نے چیزوں کو بالکل بھی میکس نہیں کرنا آپ کے مین ریپرڈکٹیو سسٹم میں مین چیز ٹیسٹیز ہیں آپ کے سومنیل ویسیکلز ہیں آپ کے پروسٹیٹ گلینڈز ہیں آپ کا یوریتھرا ہے اور آپ کا پینس ہے یوریتھرا جسٹ آپ کی اس میں کنسٹر کی جا رہا ہے باقی اس میں آپ کی جو مین فنکشنیل ہو رہی ہے وہ آپ کے ٹیسٹیز یا آپ کا سپلوٹم وغیرہ یا آپ کی سومنیل فلسٹیبیوز ہیں نائن ہنڈ ہنڈرڈ وہ اس میں فنکشنیل پروفائیڈ کر رہی ہیں یا جو آپ کا سیمن سارا برکی بڑ سے باہر آتا ہے آپ کے پروسٹیٹ گلینڈز کی اور آپ کے جو اس میں سکلیشنز آ رہی ہیں تو یہ سارا ان کے طرح ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو آپ کا سیمن مغیرہ آپ کے ٹیسٹیز سے پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹیز پروڈیوس کرتے ہیں جبکہ آپ کا جو یورن ہے وہ آپ کے کیڈنیز پروڈیوس کرتے ہیں یہ دو الگ الگ مطلب سکیمیں ہیں کہ آپ جن میں پسچن ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ سپرم مغیرہ ہے یہ کی طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے یہ آپ کے ٹیسٹیز زیادہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ آپ کا جو یورن ہے اس کی پروڈکشن میں آپ کا کتنی زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں تو یہاں تک آج ہمارا یہ اس کا سرفیس اناٹومی کا تھرڈ چپٹر آلموسٹ بلکہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا اس کا کوئی ہم آن لائن یا کوئی ٹیسٹ اس قسم کا سیٹ اپ بنائیں کہ آپ کو اس سے آپ کا اسیسمنٹ کی جا سکی جو ہم نے تنی مہند کی اتنا کل پہ ہم تو اس سے آپ لوگوں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا کیونکہ دو تین دفعہ میں آپ کو بہر بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہم نے دو تین دفعہ اس کو ریوائز کیا اس کو ہم نے سٹڈی کیا تو میں بھی تو امید یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کافی ساری چیزیں کلیر تھی کلیر ہو چکی ہوں گی لیکن اور خدا نہ خواستہ اب بھی کہیں کنفیرن ہے یا کوئی پرابلم ہے اور اس کے باوجود آپ لوگ کنسلٹ بھی نہیں کر رہے تو یہ بڑی الارمی کنڈیشن ہے میں بھی میں نہیں جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ میں کس طرح اس کو جسٹیفائی کروں کہ چپٹر ایک ٹاپک کو ایک سبجیکٹ کو میں کوئی تیسی سے چوتھی دفعہ آپ کو کمپلیٹ کروا رہا ہوں اس کے باوجود آپ کی کوئسننگ بھی نہیں ہے اگر کوئی پھر بھی آپ سے مینجمیٹ یا کوئی آپ ایک زیمینیشن پوائنٹ آگیا تھے کوئی قویسٹن آپ سے پوچھا جائے یا ٹیسٹ مغیر لیا جائے تو آپ کا سیٹس فیکٹری رسپونس نہ آئے تو یہ چیزیں مطلب میں اس میں بڑا حل بلیس ہوں کہ آپ لوگ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنا ٹائم کا ویسٹیج سمجھیں آپ لوگ ٹائم کو اسی لے کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں کہ آپ لوگ ضرور اس کو میند سے کریں کل کو ہم نے دو ایسوں میں ڈیوائی کر دیا کرینیل بونس اور فیشل بونس ہم نے کرینل بونس کی بات کی جو کرینل بونس ہوتی ہیں وہ آپ کی بونس تک آپ کی فیشل بونس ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے ورڈیبل کالم کو بات پر دیا آپ کا جو ورڈیبل کالم ہے یہ آپ کا بونی پلر اس کو ہم نے پانچ ایسوں میں ڈیوائی کر دیا سرویکل گولیسک لیمبر سیکرم دیکھا ہم نے صورتیح سارے جٹس ہیں آپ کے سارے آرگن، جو کہینے کا ہی ریٹیبل قالب کا دیا چھائیں یہ ان کو پروٹیٹ کر کے جائیں اس لیے کہتا ہے یہ بونی پیلر آپ کے باڈی کا اس کے بعد ہم نے اس کے ورٹیبرا کے بارے میں بتایا کہ ورٹیبرا کیا چیز ہے کسی سی 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 میں اس میں باڈی، ورٹیبل آرچ اور ورٹیبل فورامن کی بار کی نیکسٹ ہم نے انٹرڈکشن آف فور للم اور اپر للم پر بار کی اس میں ہم نے ان کی بونز اپرلے میں ہم نے ہومرس ریڈیس النا کارپلز میٹا کارپلز اور فلنجز یہ مثل بار بار ریوائز کرنے کا یہ بولنے کا مسئل ہو سکتا ہے آپ یہ چیز سن رہے ہو آپ لگے اور سے سنے تو آپ کو ریکال ہو جائیں چیزیں اگر پیکٹورل گلڈک سے ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس مین دو بونز ہیں سکیپولا اور پلیویکلز اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے لور لیمکی اس میں ہمارے پاس جو بونز ہیں آپ کے پاس فیمر آپ کے پاس ٹی بیا فیبولا پٹیلا تارسلس میٹا اور فلنجز اس طرح کنسللر کی جا رہے ہیں ہم نے ان کو کمپیریزن میں بھی ڈسکس کیا تھا جبکہ اپر لیم اور آپ کے لور لیم کو ہم نے شورڈر گلڈل جبکہ لور لیم ہے ہپ گلڈل ہے اپر لیم آپ کے پاس شورڈر جوائنٹ ہے لور لیم آپ کے پاس ہپ جوائنٹ ہے اور آپ کے پاس آرم ایس نومرس اپر لیم میں آرہے ہیں جبکہ پاس تھائی آرہے ہیں اپر لیم آپ کے پاس اپر لیم میں آرہے ہیں جبکہ پاس نے اپر لیم ریمت میں آرہا ہیں اس طرح فور آرم آپ کے ریس اونلن کے ساتھ ہے جبکہ لئکہ آپ کے تی بی آرہ ہے اچھا بھوڑا کے ساتھ بنا ساتھ ہے اس طرح رس جوائنٹ اور اینکل جوائنٹ آپ کے پاس آپ کے ہینڈ کی جب مبال کریں اس میں کارپنز میٹا کارپنز اور 5 ڈجٹس ہیں فلنجز کے جب آپ کے فوٹ کی بات کو اس میں ٹارسز، میٹرارسز اور آپ کے فلنجز کے ساتھ اس طرح سے یہ آپ کا اس میں ہم نے سات آٹھ پوائنٹس کو ہم نے کنسلڈر کیا جس سے آپ کمپیرزن کر کے اس کو آپ نور ٹون کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے بات کی کہ لور لے میں ہم نے ہمارے پاس پیلوی گرڈر ہے اور اپر لے میں ہمارے پاپیٹرول گرڈر ہے اس طرح ہمارے پاس چسٹ کیوٹی تھی چسٹ کیوٹی ہم نے ریب کیج کو ڈسکس کیا دیاریب کیج میں ہم نے پتا ہے بارہ ریبز ہوتی ہیں اس میں کوسطل کارٹی لیچ کی بات کی اس کے بعد ہم نے آپ کی چسٹ کو پور پورٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے چسٹ ریجنز کو اس میں آپکہ سپراکلاویگلر، انفراکلاویگلر اور میموری ریجن تھے اور اپکہ آپ کا انفرا میموری ریجن اس میں کنسل کیا گیا پھر ہم نے آپ کی ڈومینل، اسو سوری آپ کی خیال سکتے کی کے بعد ہم نے آپ کے پاس آپ کا رسپریٹری سسٹم پہ بارک کی یہ نوسٹل جیس کیا تو ربن breast میرے پستہ پیامیس آنیوں کا ہے اس نے出去 کیا، اور برانکی بین کے لئے بان یک آیا آپ کچھ سلوٹھی جیس کی ہے کے سی سلوٹسن کے چاہر سب مطابد اس مسئلہ کیا ہے ابدامنل وال راشی ہے ایس کا دسکس کیا اس کے contents کا بتایا اس کے دائیو فرمے بارے میں آپ کو بتایا پیلیٹونیم کے بارے میں بتایا کہ پیلیٹونیم کیا ہے پرنیو کے لائن کے اسی اس لائنڈ ہے کسی کسی آرگرین میں بارے میں ہے اس کے منٹرمی کے بارے میں ہم نے اس طومک آپ کے پاس لیور، گال بریڈر، پانکریاس، سپلین، کیڈنی آپ کے اسمال اور لاج انٹرسلائن کے بارے میں ہم نے بات کی اور اس کے بعد ہم نے ڈائیجیسٹیو سسٹم پر بات کی اس میں ہم نے اس کے ایلیمنٹری کے نال اسیسری اور نیسیسری آرگن میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے سٹیڈی کیا اس کے اناٹمی اور اس کے سٹکچر اور کیلئے حوالے سے دسکیشن کی پھر ہم نے سرکلیٹری سسٹم میں سرکلیٹری سسٹم میں آپ کو اس کو الیبریٹ کیا کہ اس طرح آپ کا بلڈ آپ کی بارڈی میں سرکلیٹ کرتا ہے اور پھر آپ کا ریپرڈیکٹر سسٹم اور آپ کا یوریڈیٹر سسٹم اس طرح سے آپ کا چپٹر کلوز ہوں گیا تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس سے خاطر کا فائدہ حاصل کر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نیکس اس کو ٹیسٹ پر کنڈکٹ کریں گے اور نیکس ہم کل سے اپنی فضالوجی کو سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے